اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب خیری سے ہوں گے آج ہم سوال پڑھنے لگے ہیں رال سے کیا امراد ہے ریزنز یا رال تو ریزنز کیا ہوتے ہیں ان عدویات کی خصوصیت بیان کریں اور اہم عدویات پر نوڑ تحریر کریں یہ ایسے مرکبات ہیں جو پودوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ مختلف اشیاء پر مشتمل امیزہ ہوتا ہے اور عام طور پر یہ تیارہ تیل کی تقصیل سے وجود میں آتا ہے پودوں سے ایسے خارج ہوتا ہے جیسے گوند بعض اوقات اسے رال سے تشبیح دی جاتی ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ جیسے عام آدمی جس کا مدہ وغیرہ خراب ہو یا کچھ لوگوں کے حساب ایسا ہوتا ہے طبیعت کے مطابق کہ موہ سے رال جو گرتے ہیں تو اسی سے اس کو تشبیح دیا گیا ہے اسی لیے اس کا نام رال رکھا گیا ہے کہ یہ درخت سے جب چوٹ لگائی جائے تو وہاں سے بھی ایسے ہی خارج ہوتی ہے جیسے موہ سے رال گرتی ہیں تو یہ مختلف قسم کے تیل کے ساتھ یہ امیزہ ہوتا ہے اور جس چیز کا بھی جس کے ساتھ بھی یہ بیٹا ہے اسی قسم کا یہ اگر تیل کے ساتھ بھی تو تیل رال کا امیزہ کہتے ہیں اگر یہ شکر کے ساتھ بیٹا ہے تو اسے شکر کا امیزہ کہتے ہیں اور اگر یہ گوند کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے یہ گوند تیل کا رال کا اسے امیزہ کہتے ہیں عام طور پر یہ سخت شفاف یا نیم شفاف شکر میں پائے جاتے ہیں لیکن گرم کرنے پر پگل جاتے ہیں پانی میں نہ ہر پذیر اور الکوہل میں ہر پذیر ہیں درختوں یہ عام پودوں میں اس کی عام جو نشنوں ہوتی ہے اسی لحاظ سے یہ ان میں بنتا ہے جب یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے تین یا چار سال کا کچھ درخت چار پائیں سال کے ہو جاتے ہیں تو ان پر چوٹ لگائی جاتی ہے یا کٹ لگایا جاتا ہے تو یہ اس میں سے بینا شروع ہو جاتا ہے مثلاً الکوہل چونکہ ان میں کافی مقدار میں کاربن پائی جاتی ہے اس لئے یہ دھویں سے جلتے ہیں ریزنز پودوں میں معمول کی نشنوہ کے دوران پیدا ہوتے ہیں یہ پودے کی مخصوص خلیوں میں ہوتے ہیں جو تھیلیوں اور ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں ریزنز کی اہم عدویات مندر جازہ رہے ہیں مثلاً تارپین کا تیل تارپین کا نبتاتی سرچشمہ جو ہے وہ پائنس پیلو سیٹرس اور پائنس کی دوسری اقسام درخت کی چھار کو شگاف لگا کر تیل حاصل کیا جاتا ہے پودے کی خصوصیتی عام طور پر موسم بہار میں بڑے درختوں کی چھار میں چاکو سے شگاف لگا جاتا ہے اور شگاف لگا کر اسے کٹھا گیا جاتا ہے شگاف لگانے کے بعد پچاس فیصل سلفیورک ایسر کا محلول سپری کرتے ہیں اس طرح گوند کا بہاوٹ شروع ہو جاتا ہے اور کافی عرصے تک بہتر رہتا ہے کہ نچلے حصے میں الومینیم یا مٹی کا برتن بان دیا جاتا ہے جیسے ہی پیالہ بھر جاتا ہے دوسرا پیالہ لگا دیتے ہیں خزان تک یہ عمل جاری رہتا ہے پہلے سال کی گوند یا تیل جو ہے وہ عالی قسم کا ہوتا ہے اور اس کے بعد کئی سال تک اس کو حاصل کی جاتا ہے کشید کر کے تارپن کا تیل حاصل کی جاتا ہے بھاپ سے کشید کی جاتا ہے اس کو عدویاتی اجزائز میں ہے پندرہ سے بیس سے تیارہ تیل اور باقی ریزنگ ہوتے ہیں ایسافی ٹیڈا یہ جو پنساریوں کے پاس ہنگ ہوتے ہیں ہنگ کو ایسافی ٹیڈا کہتے ہیں اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے فیرولا ایسافی ٹیڈا یہ کارمد اس کا ہے رائزوم جڑ کو کٹ کر اسے حاصل کی جاتا ہے یعنی جڑ کو کٹا جاتا ہے اس میں سے گوند کا تیل کا بہاو شروع جاتا ہے پودے کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ ایک صدا بار جاڑی ہے جو ایران اور افغانستان وغیرہ میں آم ملتی ہے تین میلٹر تک یہ لمبی ہوتی ہے بہار کے آخر میں تنے کو کٹ کر چھوڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اس میں سے یہ گوند کی طرح نکلتی ہے اسے سخت ہونے کے لیے سورج کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس کی خوشبور لیسن کی طرح چھوٹی ہوئی ہوتی ہے ذائقہ اس کا تند اور تلخ ہوتا ہے تو عدویاتی اجزاء اس میں ہے چالی سے ساٹھ فیصد رہزم چار سے بیس فیصد تیارہ دل اور پچی فیصد تک گوند پائی جاتی ہے اس میں بطور حازمہ بلگم خارج کرنے کے لیے تشنج کو دور کرنے کے لیے بطور دستابر اس کا استعمال ہے اگلا ہے جی بالسم کیرال ٹولو بالسم اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے میر آکسی لون بالسم میر آکسی لون بالسم اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے درخت کے تنے کو چوٹ لگا کر اسے حاصل کیا جاتا ہے خصوصیات اس کی ہیں اس کے درخت کولمبیا بینزویلا نیو گرینیڈا میں پائی جاتے ہیں تنے میں وی کی شکل کا کٹ لگایا جاتا ہے جس میں رال کا بھاؤ شروع ہو جاتا ہے جس سے کسی موزوں برطن جیسے کشکول بغیرہ میں جمع کرتے ہیں اور یہ پتلی طے میں ہو تو شفاف ہوتا ہے پانی میں ناہر پذیر اور الکوہل میں حل پذیر ہے ذائقہ خوشبودار ہوتا ہے عدویاتی اجزاء اس میں اسی فیصد ریزن اور سات فیصد تیارہ دل ہوتا ہے اس کے علاوہ ازاد بینزویک ایسڈ اور سینمیک ایسڈ بھی ہوتا ہے یہ خانسی کے دوائے میں بطور خشبود استعمال ہوتا ہے بلگم خارج کرنے کے لئے مفید ہے جراسی مکوش ہے سامان آرائش اور اتریات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے لوبان اس کا نبتاتی سرچشمہ ہے سٹائی ریکس بینزوین ڈرائی اینڈر سٹائی ریکس بینزوین ڈرائی اینڈر کارمز اس کا پودے کی چھال ہے پودے کی خصوصیات اس کے پودے درمیانے ہوتے ہیں انڈونیشیا کے جزائر مثلا سمارٹرا تھائی لینڈ ویتنام اور لاوس میں کاشت ہوتے ہیں پودے کی چھال میں پہلی بار پانچ یا چھ سال کے بعد شگاب لگا جاتا ہے اور اس میں سے ریزن دس سال تک حاصل کی جاتی ہے عضویاتی اجزاء اس میں اٹھ سٹھ فیصد کونی فیرول بنزویٹ کونی فیرول الکول اور بنزویک ایسڈ پائی جاتی ہے سمارٹرا لوبان میں سینامک ایسڈ بھی پائی جاتا ہے سمارٹرا لوبان بلگم خارج کرنے اور بیرونی زخم کو مندمل کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے نہانے کے سابر میں استعمال ہوتی ہے کابز ہے یعنی کبز کرنے والی ہے سرکاری مرکبات اس کے بنزوین ٹینکچر مرکب بنزوین ٹینکچر اور مرکب ٹار مرحم وغیرہ ہیں آگے جی ادرک جنجر نباتاتی سرچشمہ زنجیبر اوفیسی نیل اس کا نباتاتی سرچشمہ ہے کارا مدیس کا اس کی جڑھ ہے پودی کی خصوصیت ادرک کی کاشت کی جاتی ہے جو عام طور پر مارچ مئی تک کی جاتی ہے اور موسم ختم ہوتے ہی اس کے تنے زمین سے نکال کر چھیلے جاتے ہیں اور دھولی جاتے ہیں اس کو دوب میں خوش کیا جاتا ہے اور کیڑوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے اس کو تاکہ کیڑے اس کو نہ لگیں ادویاتی اجزاء اس میں ادرک میں اسے ایک سے تین فیصد تیارہ دل ہوتا ہے جو تین قسم کے مختلف اجزاء پر مجتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ نشاستہ بھی ہوتا ہے اس میں بطور حازمہ بطور محرک بطور خوشبور کھانو میں بطور مسال اجازت اس کا استعمال کیا جاتا ہے آج تک کا یہ سوال آپ کا ختم ہو گیا آئندہ انشاءاللہ ہم کاربو ہائیڈیٹس نشاستہ اور شکریات پڑھیں گے والسلام